ہلو ویلکم تو مائی چینل ایزی کنسلٹنسی آج ہم یہ سٹیڈی کریں گے اس میں ایڈی ایس پروس سیون کے حوالے سے کہ یہ کس طرح وارک کرتا ہے اور ہم اس کے اندر کس طرح ویڈیو وغیرہ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ ایک بہت اچھا سوکر ہے یہ گرین بیلی ایک کمپنی ہے جس نے اس کو ڈیبلپ کیا ہے اس کے اندر آپ ہر قسم کی ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر آرڈیو کو مکس کر سکتے ہیں گرافک سے ایڈٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ اس کو چاہیں آپ 3 ڈی اس کے اندر اپیکٹس ہیں جس طرح آپ ویڈیو اپنی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں جس طرح آپ کی ریکوائرمنٹ کے اندر آپ اس کے اندر سکتے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کو چلا رہے ہیں یہ اپن ہو رہا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ انٹرنیٹ سے ہی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے مختلف سائیس پہ یہ اگر میں اس کو ڈاؤنلوڈن اور اس کی انسٹابلیشن پہ پہلے دیا سے ایک ویڈیو بنا دوں گا کیا یہ آرہی میرے پاس تو انسٹرال ہے اگر آپ یہ اتنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں کسی ویب سیپ یا گوگل پہ سرچ کر لیں وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹرال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا یہ ڈیویلپر کا نام بھی آ رہے گیا بھی اور پہنس ویڈیو سیپ یا گیا بھی یہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہے اس کو اس لئے سکرین ہون ہونے میں تو اسا ایوڈ کرنا پڑے گا یہ جیسے ہون ہوا ہے یہ اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پہلے کو کام کیا ہوا ہے جو یہ شو کروا رہا ہے یہ نیچے پوجیکٹ جو ہے لیکن آپ کو بیسک سے سمجھانا ہے گا تو اس لئے ہم نے اپنے پوجیکٹ پر چل جاتے ہیں اور میں ہاں ایک پوجیکٹ آن کر رہا ہے پوجیکٹ سے مراد اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں کوئی آن نے ویڈیو بنید جو آپ نے ایڈٹ کی ہے جو بھی آپ نے کام کی ہے اس کرنا ہے اس کے اندر اس کو یہ پوجیکٹ کا نام دیتا ہے پوجیکٹ کا ہوئے آپ نے اپنا نام دے گئے ٹھیک میں ہماری پوجیکٹ میں کرنا تھا ہماری پروجیکٹ پروجیکٹ ٹھیک ہے یہ اس کی لوکیشن ہو گیا رہا ہے جہاں بھی آپ نے اس کو سٹور کرنا ہے آپ اس کو بتا سکتے ہیں کسی یہ میں میں تو اس کو پاپ دیا ہوئے آپ بھی چک کرنے آپ کو جو یہ یہاں سے آپ کریں گے تو آپ کو جس جگہ بھی آپ نے سٹور کرنا ہے فائل کو وہ آپ اس کو پاپ دے دیں گے یہاں بھی پاپ میں کہ آپ اس کی لوکیشن بتا دیں گے کہ یہ آپ کے جو پوجیکٹ وہ کس جگہ پر سی ہو ٹھیک ہے یہاں سے کر کے یہاں پہ آپ نے اس کی کوالٹی ہوتی جو ویڈیو کی آپ کی کوالٹی ہے نا وہ اچھی ڈی ہے ہائی ڈافی نیشن ہائی ڈافی نیشن چوبہ چالیس بھائی داس اسی یہ آپ نے سارے دیکھ لینے ہیں اس کے اندر سے جو آپ کو آپ کے مطابق سوٹ کرتی ہوئے آپ سلائٹ کر لیں میں اس وقت کر رہا ہوں انہی سو بیس بھائی دس دس اسی ٹھیک ہے اس کو میں نے اوکے کیا ہے اس کی سکرین ہونا بھی ہے لیکن یہ ساری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بیو میں سے ہم جا گئے اس کی سکرین کو چیک کر لیتے ہیں کچھ سے دیکھیں یہ آپ کو یہ نہیں تھی کچھ چیزیں وہ ہم نے یہاں سے آن کی ہیں یہ بڑا لاسٹک سوٹ کر رہا ہے اس کو آپ موو کر کے اوپر نیچے جس اس طرح آپ کی رکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے آپ جانب اس کو کر سکتے ہیں یہ اس کی یہ سکرین ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سکرین میں یہ ایک ہے یہ سکرین جو پلیئر اور رکانڈر کے طور پر یوز ہوتی ہے یہ دو طرح سے بھی دو طرف سے بھی آیا تھے دوال مال اور سنگل موڈ اس کا ہوتا ہے یہ یہاں سے آپ چیک کر بھی سکتے ہیں اس کا دوال موڈ اور سنگل موڈ فیو میں چل جائیں یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں دوال موڈ اور سنگل موڈ یہ ہم اس وقت سنگل موڈ میں دوال موڈ میں کریں گے تو اس کا پلیئر لادہ ہو جائے گا اور رکانڈر لادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا جناب جہاں پہ آپ کی ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں یہ ٹائم لائن ہے اس کو ٹائم لائن بولتے ہیں اس کو یہاں پہ آپ کی آوڈیو ویڈیو گرافک وغیرہ جو بھی آپ کرتے ہیں وہ یہاں پہ آئے جس کے اوپر آپ فرق کرتے ہیں یہ سارا ٹول بار ہے اس کا ٹھیک ہے یہ جس کی مدد سے آپ ویڈیو کو یا آڈیو کو کرتے ہیں اس کے اوپر مطلب کیسے ہیں کو ٹول بار ہے یہ آپ کو میں ون و ون بتاؤں گے اس کا مطلب یہ آپ جا کر لیں یہ ہے کریئٹ نیو سیکلس یہ سیکلس ہوتا ہے جس کے ایک سیکلس یہ جیسے فرس سیکلس اپن ہو رہا ہے یہ سیکلس ہوتا ہے کہ سیکلس کے اوپر جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں پھر آپ اس کے علاوہ اگر نہیں بنانا سیکلس بنانا چاہتے ہیں تو ایک نیا یہاں سے آپ کام کرتے ہیں جو آپ ویڈیو آپ بناتے ہیں اس کے ادار مکسنل کرتے ہیں آپ مکسنل کرتے ہیں جو بھی جو ہوتا ہے وہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے وہ اس کے اندر سیو ہوتے ہیں آپ کو پروجیکٹ پہلے سے جو بنا ہوئے اس کو آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ چیک کر کے اوپن کر سکتے ہیں یہ بٹن سیو کا ساتھ والا یہاں سے آپ اپنے سیو کر سکتے ہیں جو آپ کام کر لیا اس کا جیسے ہم وارڈ ایکسر وغیرہ میں کنٹرول ایکسر کر دیتے ہیں وہی اس میں وہی اس کے اندر فیچر ہے کنٹرول ایکسر والا اگر شورٹ کی ہے اس کی تو اب استعمال کرنا چاہتے ہیں تو نہیں تو اب یہاں سے اس کو پریس کر کے یہ کٹ کا اوپشن ہے وہی سیم اسی طرح کا کوئی چیز آپ کا یہاں سے کٹ کرنے چاہتے ہیں جیسے وارڈ ایکسر میں ہم کرتے ہیں کنٹرول ایکسر کر لیں اور اس کی پوری ڈیٹر کو ایک جگہ سے موو کر کے دوسری جگہ لے کر جانا چاہتے ہیں تو وہ کٹ کی اوپشن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوپی کی ہے وہی طریقہ کا ٹھیک ہے جس طرح ہم وارڈ ایکسر جس کو چلانا آتا ہے اس کے اندر ہم جو کنٹرول سی کرتے تھے لیکن یہاں پہ کنٹرول سی نہیں کر سکتے ہیں کنٹرول انسرٹ کی اوپشن ہے یہاں پہ یہاں سے آپ کریں گے کنٹرول پلس انسرٹ کی اوپشن آپ کنٹرول انسرٹ سے آپ کاپی کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی چیز ایک جگہ سے کاپی کریں گے وہاں کو بتاؤں گا کہ جب پروجیکٹ کو بکاپ کریں گے تو وہ کس طرح سے ورک کرتی ہے اسی طرح یہ ہے پیسٹ کی اوپشن ایک جگہ سے جو آپ نے کاپی کی ہے چیز ڈیٹا اس کو دوسرے جگہ پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے تو اس کی اوپشن ہے ٹھیک ہے اس کی شارٹ کٹ کی ہے جو کنٹرول بھی ہے ٹھیک ہے یہ وہی ہے یہ کی وہی ہے جو کس کو ورڈ ایکسل نہیں آتا تو چلو وہ یہ کی آپ کو یہاں سے بات چل رہی ہے کہ یہ آپ کس سوٹویئر پر ایک اوپر کنٹرول بھی سے آپ پیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے رپلیس یہ رپلیس کی ہے کوئی ایک آپ کی ویڈیو یا آڈیو کوئی ایک جگہ پڑی ہوئی ہے ٹائم لائن کے اوپر تو آپ اس کو کسی اور کے ساتھ رپلیس کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اس کے ساتھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی یہاں سے آپ رپلیس کر سکتے ہیں کوئی چیز کو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ڈیلیٹ ہے آپ کوئی چیز ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ رپلڈ ڈیلیٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی جب ہم کم کرنے ہم کا تو آگا مزید اس کے اوپر پتا چل جائے گا رپلڈ ڈیلیٹ کس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ انڈو ہے ٹھیک ہے انڈو کے جو آپ نے کچھ چیز آپ نے ایکٹیوٹی کی ہے اس کو آپ ویڈیو کو پہلی والی کنڈیشن پر لے کر جانا چاہ رہے ہیں یعنی کہ آپ نے اگر یہاں سے کچھ چیز ڈیلیٹ کر دی ہے لیکن آپ اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹرول زی یا یہاں سے یہ بلن استعمال کریں گے تو وہ اپنی اوریجنل فارم میں آجے گی یعنی کہ وہ ڈیلیٹ جو ہے مکی ہوئی چیز وہ واپس اپنی ٹائم لینڈ پہ گھو پر آجائے گی ٹھیک ہے یہ ہے ریڈو ریڈو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ وہ کام پہلے کیا ہے تو کنٹرول زی کر کے تو آپ پیچھے آ جاتے ہیں نا تو اس سے آپ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ آگے جانا چاہتے ہیں کنٹرول زی سے آپ پیچھے جاتے ہیں ایٹ مینز کہ آپ جب کوئی چیز فار اگزامپل ہم نے ڈیلیٹ کر لی ہے ہم نے چیز ڈیلیٹ کی ہے اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیلیٹ شدہ چیز واپس آ جائے آپ کے پاس اس آرٹر میں تو آپ کنٹرول زی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کوئی چیز اگل پہ پیج پہ جا چکے ہیں کوئی کام ایسا کی ہے جہاں سے آپ واپس آگے ہیں اور آپ اس جگہ پہ دوبارہ واپس آگے جانا چاہتے ہیں تو ریڈو کو آپ اپشن استعمال کر سکتے ہیں یہ کس چیز کا اپشن ہے اچھا اینڈ کٹ پوائنٹ آپ کا پوائنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو ہے پور ٹھیک ہے ایک پوری ویڈیو ہے آپ کو تفصیل سے دوا گیا ہمیں اس کو سٹڈی کریں گے یہ ویڈیو ہے جو ٹائم لائن کے اوپر یہاں پہ شو ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے اس کو آپ بریک کرتے ہیں جہاں سے آپ چاہیں گے تو یہاں سے آپ اس کو بریک کرنا ہے کہ اس کی ویڈیو کو بریک کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو اس کو کٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں پھر یہاں ساتھ ڈیفال ٹرازیشن یہ بھی آگیا ہم پڑھ لیں گے یہ کریٹ ٹائٹل بگرہ ہے یہ ٹائٹل جو آپ ٹائٹل کریٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کی ویڈیو سے سٹار میں شروع سٹار میں چلے یا آپ کسی پوائنٹ میڈل میں یا لاسٹ میں جہاں بھی آپ چلانے جاتے ہیں ایک ٹائٹل ہوتا ہے ٹائٹل آہم طور پر جو کہ ویڈیو کا فیسٹ بھی ہی چلتا ہے ٹائٹل ہے وہ اب اس کی مدد سے چلا سکتے ہیں جب ہم کلک کریں گے تو ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی ونڈو کی اوپر ہو پر برگنگ ہوتی ہے لیکن وہ ہم آپ کو ہم آگے چل کے اس کو سٹڈی کرتے ہیں ٹائٹل وائس اور وائس کے مطلق جو آپ موجود ہیں اس کے ویڈیو کا اندر وائس ہوتی ہے اس کو ہم اس کے مدد سے کر سکتے ہیں آپ کو رینڈر میں جو آپ نے جو آپ نے بڑھ کیا اس کو آپ اپنے سسٹم میں سیو کرتے ہیں یہ ایک ہوتا ہے جو آپ جس کی جو آپ ٹاان کر رہے ہیں وہ اس میں اوپن ہوگا ایک ہوتا ہے کہ جو آپ نے ویڈیو جو ہے جو آپ نے اس کے اندر کیا ہے اس کو آپ جیسے وی ایل سی پیلئیر ہیں یا وینڈو میڈیا پیلئیر یہ کسی اور میں چلانا چاہتے ہیں جو آپ نے پروجیکٹ تو یہاں سے پہلے ایکسپورٹ کرنے پڑی گی ایکسپورٹ کو ہی رنڈر کریں کہ یہ یہاں سے آپ کے سسٹم میں جا کے سیو ہو جائے گی یہ کیا ہے یہ جو بن ہے یہ بن ہوتی ہے جس ٹوکری جس کو کہلیں کہ اس کے اندر آپ کی ساری وہ ویڈیوز ہوں گی پہلے آپ اس کے اندر لے کے آئیں گے ان ویڈیوز وغیرہ جس کے اوپر آپ نے فرکنگ کرنی ہے یعنی کہ اگر دس ویڈیو دس میں سے دس ویڈیو کو جوائنٹ کرنا ہے جوائنٹ کرنا ہے یا دس میں سے کچھ پارڈ آپ نے اٹھا کلا کے ویڈیو بنانی ہے یا کچھ ایسی ویڈیوز جن کو پہلے لے کے آنا ہے دوسری کو بعض میں لے کے آنا ہے اس طرح کی آپ اس کے اندر کرنا ہے اس کے لئے آپ کو پہلے یہاں پہ بین میں چیز چیزیں لے گیا آنی ہے یہ آپ کو میں نے موٹا موٹا اوپر ویو دیا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر فردر ہم اس کے اوپر کریں گے کام تو آپ کو مسئل سمجھ آ جائے گی تو آج یہ کافی لمبا لیکچر ہو رہا ہے تو اب بھی کے لئے یہی کام کر لیتے ہیں باقی جو فیکٹیل ورک ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کار لیں گے چلو دیکھتے ہیں بہت شکریہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے لئے